دوستو نمشکار میں ڈاکٹر اینکے شرما دہاویکننگ کاریکر میں آپ کا ہاردیک سواگت کرتا ہوں دوستو ایک اور پرشنے میرے کمنٹ باکس میں لوگوں نے مجھے پوچھا ہے کہ آم اور کھجور گرم ہوتے ہیں یا پپیتہ گرم ہوتا ہے اور ان سے ہمیں فوڑے فنسی یا دست بھی لگ سکتے ہیں اور کئی گربوطی محلاؤں کو پپیتہ کھانے کے لیے منع کیا جاتا ہے کھجور کھانے کو منع کیا جاتا ہے تو اس میں کیا سچائی ہے دوستو ہم سبھی نے آہار ایوم سواسطے کے بارے میں جبردست بھرم پال رکھے ہیں آم کھجور اگر گرم ہوتے تو یہ گرم پردیش میں بھیشن گرمی میں ہی کیوں پیدا ہوتے عشور کی رچنا کو اچھی طرح اگر آپ سمجھیں اس پر پوری شدہ ایوم بسواس رکھیں تو کھجور بھینکر گرمی والے دیشوں جیسے عرب مسکت ایران میں ہی زیادہ پیدا ہوتا ہے اور گرمی میں ہی وہاں کے لوگ اس کا بھرپور اپیوک کر رہے ہوتے ہیں آم یا کھجور کا گرمی سے کوئی لیندین نہیں دوستوں آپ جانتے ہیں کہ سردی کے پردیشوں میں یعنی کہ جتنے تھنڈے پردیشیں چاہے western countries ہو یا بھارت دیش ہو کہیں پر بھی یا یوروپ ہو کہیں پر بھی آم کا اتنا اتبادن نہیں ہے جتنا گرم پردیشوں میں آم کا جادہ سے جادہ اتبادن ہے تو آم یا کھجور کا گرمی سے کبھی کوئی لیندین نہیں رہا اگر یہ بھرم ہے دوستوں تو یہ اس لیے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں ٹھوز کاربوہیڈریٹ سے بھرا ہوا سرکرا سے بھرا ہوا آہار ہے انہیں اناج آلو کی جگہ استعمال کرنا چاہیے پھر سے دیان سے سن لیجئے آم ہے کھجور ہے کھیلا ہے یہ جتنے بھی جو سٹارچی فل ہے جو شگر سے بھرے ہوئے ہیں انہیں بلکل اناج اور آلو کی جگہ یعنی ان کو چھوڑ کر یا ان کے بدلے میں ان کے آلٹرنیٹی میں اس کا استعمال کرنا چاہیے یہ آہار استعمال کریں تو پھر اناج آلو یا انیا اسٹارچ کاربوہیڈریٹ والے جو آہار ہیں وہ آپ کے کھانے میں ساتھ میں ہونے ہی نہیں اگر ساتھ میں اپیوک کریں گے تو آپ اتھے اسٹارچ کی وشاکتتہ آپ کے اندر جو ہے پیدا ہوگی جو یا تو آپ کے فوڑے فنسی کے روپ میں نکلے گی یا دستوں کے روپ میں گرمی کے موسم میں ویسے بھی چمڑی ایوم ہماری آنٹیں جیادہ سکریہ رہتی ہے ان آلو بند کر آم کھجور کا اگر آپ بھرپیٹ اوشک تانوسار استعمال کریں آپ کو کوئی بھی روگ یا سمسیہ پیدا نہیں ہوگی ہمارے ہجاروں روگیوں نے تتہ ہمارے گرمی کے موسم میں بھرپور آم کھائے ہیں اور دن بھر میں قریب قریب دس آم سے لے کر پندرہ بیس آم تک بھی بینا کسی سمسیہ کے کھائے ہیں دوستوں میں بھی آم کے سیزن میں جب آم کا موسم آتا ہے میں بھی کم سے کم مینیمم میرے روج مرہ کے جیون میں میں آنٹ سے دس آم کھائی لیتا ہوں کیوں کہ میرا پھر روٹی چاول دال جو نارمل لو کھاتے ہیں وہ میں نہیں کے برابر کھاتا ہوں اسی لئے اتی اسٹارچ کا میں شکار نہیں ہوتا اور میرے شریر کو جو پورن کاربو ہائیڈیٹ یا اسٹارچ چاہیے وہ مجھے آم سے اچھی طرح مل جاتا ہے اور اگر کیلے بھی ہے تو پھر تو مجھے اناج کی جروتی نہیں ہوتی ہے تو مول پرابلم یہ نہیں ہے کہ آم گرم کرتا ہے یا پپیتہ گرم کرتا ہے مول سمسیہ یہ ہے کہ تم اناج بھی کھاتے ہو مانسہار بھی کھاتے ہو دودھ دہی پنیر بھی کھاتے ہو اور ساتھ میں تم چاہتے ہو کہ میں آم خجور اور کیلے بھی بھرپور ماترہ میں کھا لوں تو پھر تم اتی اسٹارچ کے اتی شگر کے تم شکار تو ہو ہو گئی اشور نے اگر آم گرمی میں بنایا ہے تو بھرپور کھانے کیلئے گرمیوں میں اندالیں کم سے کم کھانا چاہیے لیکن مانو نیم توڑ کر دونوں کھا کر اندالوں کو دوسری ٹھہرانے کے بجائے اشور کی سیسٹ تم کرتی آم اور کھجور کو دوسری ٹھہراتا ہے اور وہ آم اور کھجور کو چھوڑ دے گا لیکن روٹی دال کو نہیں چھوڑے گا تو دوستوں اس بات کو دھیان میں رکھے گا کہ گرمی کے موسم میں پانی والی خوراک جادہ سے زیادہ ہونی چاہیے شرکرہ یکت آہار جادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اس لئے بھگوان نے گرمی کے موسم میں ہی آم اور کھجور پیدا کیے ہیں گرنے کا رض پیدا کیا ہے تو اس کا آپ بھرپور اپیوک کریں اور سردیوں میں اس کی جرود نہیں ہوتی ہے اس لئے یہ سردیوں میں نہیں آتے ہیں سمپل سی بات ہے تو دوستوں اس طرح سے قدرت کے نیم کو جادہ مہتر دے بنا بنیس بات کے یہ فالتو کے بھرم کو یا گیان کو تو چلی دوستوں میں آپ سے ویدہ لیتا ہوں آشائے آپ کا تھوڑا بھرم کلیر ہوا ہوگا اور اور پھر بھی کوئی اگر آپ کو سمجھ سیاں رہ گئی ہے آپ سمجھ نہیں پائیں تو پلیس کمنٹ باکس میں ڈالیے میں آپ کو اس بھرم سے دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو چلے میں آپ سے ویدہ لیتا ہوں میں پھر آؤں گا ایک نیا ویڈیو لے کر ایک نیا ویشے کے ساتھ